ایسے ہی ایک دبیع قیاد ہو ماتا کا پتر ہوا جس کا نام پرحلاد ہے پتا تو راکشش ہے پر گروہ کی کرپا اور میا کی کرپا سے بیٹا بھاگوت نکل گیا کیونکہ ماں کے گرف میں جب بیٹا تھا تب گروہ دیو بھگوان کے ستسنگ کو سنا کرتا تھا پرحلاد جی کا جیون گروہ اور ماں کے لالن پالن کے انسار بہت اچھا تھا پر پتا بہت نفرت کرتا تھا پرحلاد جی میرے پیارے بچوں تمہارے تو پڑوسی دسمن ہوتے ہوں گے کبھی کبھی کوئی رشتے دار دسمن ہوتا ہوگا پر جرا سوچو اس پرحلاد کے بسے میں جو پانس سال کا ہے اس کا پتا ہی اس کا سب سے بڑا دسمن ہے مارنا چاہتا ہے ساپوں سے کٹواتا ہے پہاڑوں سے فکواتا ہے بوجن کے بینا کارا کار میں بند کروا دیتا ہے چھوٹے سے بچے کو اپنی بوا گود میں لے کر خود تو بردان پرابت تھی کی اگنی میں نہیں جلے گی اور پرحلاد کو جلانے کیلئے بیٹھ گئی تھی آگ کے بیتن بتاؤ میرے لالن میری للناؤں کیا تمہارے گھر میں تمہیں اتنا تکلیف دیا گیا ہے اپنے باپ اور اپنے ماں کے دوارا نہیں نا پھر بھی پرالاد پوری دنیا کا آج نیتہ بنا ہوا ہے پرالاد آج دنیا میں بھکت چرطر کے روپ میں گائے جاتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے پریرنا کے سروت ہیں جبکہ ان کے جیون میں اتنی تکلیف کہ جس پانچ سال کے عمر میں ماں اپنی گود میں بچوں کو ٹانگ کے چلتی ہے بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کے نیچے کچلوا دیا گیا اس بچے کو کیا اتنی تکلیفیں تمہیں ملی ہیں نہیں ملی ہیں اس کے بعد بھی پانچ ہجار نہیں لاکھوں برسوں کے بعد بھی آج اس بیاس پیٹ سے پرالاد کی کتھا میں تمہیں سنا رہا ہوں نامی ہے پرالاد جس کے جیون میں آہلاد پرکشن روپ سے اتپنہ ہوا ہے جن کے جیون میں آہلاد ہو اسے پرہلاد کہتے ہیں بپریت سے بپریت پرستیوں میں بھی جن کے چہرے سے مسکراہت قائب نہیں ہوتی اسے پرہلاد کہتے ہیں اتنا سب تکلیف ہوا پرہلاد کو ایک دن پتا نے گود میں اٹھا کر پوچھا کہ تو اتنا پڑھ لکھ گیا کچھ میری لائک بھی بات بتائی گا کیا تو پرالاد نے کہا کہ پتا جی میں بڑے چکر میں پڑھ گیا ساستر کہتا ہے کہ اور اسکوں کو کبھی بھگوان کی کتھا سنانی نہیں چاہیے اور ساستر کہتا ہے کہ جب کوئی جگیا سو ہو تو بینا بتائے رہنا بھی نہیں چاہیے مہراج مجھے پتا ہے تمہیں ایک نمبر کے اور اسک آدمی لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم پوچھ رہے ہو تو بتانا بھی جروری ہے ہے پتا جی اس دنیا میں گرہست دھرم کا پالن کرنا سریشت دھرم ہوتا ہے اس دنیا کی اتپتی گرہستی سے ہی ہوتی ہے لیکن گرہستی اور گرہاندھ کوپم میں بڑا انتر ہے دھیان دو تتھا کتھت گرہست لوگ دھیان دو گرہستی کے نام پر گرہ کے اندھے کوئے میں گرے ہوئے لوگوں جرہا دھیان دینا پرہلاد کے اپاکھیان پر گرہست ایک پبتر آشرم ہے اور گرہاندھ کوپم کوئے میں گرے ہوئے کسی کوپ منڈک کی پوری جیونی دربہاگیا سے گرہستی کے نام پر گرہاندھ کوپم میں ڈوبے ہوئے بھارت کے لوگوں یہ بات تمہارے لیے ہی ہے پرلاد نے اپنے پتا کو کہا کہ پتا جے اس جیون میں سریر کے اوپر آتما کا بھی ایکجسٹنس ہے پتا جے اس چمڑے ہڈی اور کھون سے بنے مانس کے لوتھڑے سریر میں رہتے ہوئے بھگوان کی اپلپدی کرنا آنند کو اپلپد کرنا اور سماج کے بیچ بھگوان پرساد کا وطرن کرنا ہی منوسیٰ کا پرم درم ہے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ستتو میں بھی بسواس نہیں بھگوان میں بھی بسواس نہیں پانچ سال کے اپنے بیٹے کے اوپر اتیاجار کرنے سے بھی تم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو آسوری ودیہ کا پرکاس کر رہے ہو تو ہے پتا آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ دھرم گریہست دھرم نہیں بلکہ گریہ کے اندھے کوئے میں ڈوبے ہوئے منوسیٰ کی طرح اپنا بے نقصان کر رہے ہو اپنے راج میں رہ رہی جنتا کا بے نقصان کر رہے ہو کیونکہ تم راجہ بھی ہو تم اکیلے ہوتے تو اپنی زندگی برباد کرتے پرم تم راجہ ہونے کے کارن اس پورے راجہ کی زندگی کو تم برباد کر رہے ہو مہاراج بڑی ناراج ہو گیا اچھا تیری اتنی حمد میں نے تو تجھے اصروں کے ودیالے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یہ کون گروہ مل گیا تجھے پڑھانے والا پرالاد نے بھی مسکراتے ہوئے کہہ دیا پتا جی ہم کو پڑھا سکے ابھی ایسے کوئی گروہ نہیں ہے آپ کا بیٹا تو مئیہ کے گروہ سے گروہ ناراج سے پڑھا پڑھایا ہوا آیا ہوا ہے اب اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ کے ہی آیا ہوا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بچے بعد میں نہیں بنتے بنے بنائے زنم لیتے یہ پشم کے بے گیانک بھی ماننا شروع کر دیئے میڈیکل ریسرچ بھی اس بات پہ آ گئی کہ بچوں کا سبحاؤ بچوں میں جنیٹک روگ بچوں میں سنسکار جنم کے سمیے سے ہی آ جاتے ہیں اگر جنم کے سمیے تین سنسکاروں کے اوپر جو پرم بیگیانک سنسکار ہیں بھارت کے لوگوں نے دھیان دینا شروع کر دیا تو آنے والی پیڑھیاں پرحلاد میرا درو کی طرح آئیں گی ویوی کا نند بن جائیں گے لوگ اور نہیں تو راون کنس اور دریو دن کا بھیڑ تو لگائی ہوا ہے کوئی کمی ہے نہیں جو لوگ تمہیں سوکالڈ دھارمک دکھائی پڑتے ہیں وہ لوگ بھی تب تک دھارمک ہیں جب تک ان کا سنسرگ کسی کسنگی بیگتی سے نہیں ہوا ہے نہیں تو اجامل کی طرح اجا کا ارث ہوتا ہے مایا اجا کا ارث ہوتا ہے برمہ دونوں ہوتا ہے اجا کو برمہ بھی کہتے ہیں اور مایا بھی کہتے ہیں اجامل سبت بڑا پیارا سبت ہے ارثات مایا کو ملا ہوا پرس بھی چاہے تو برمہ سے ملا ہوا پرس بن سکتا ہے لیکن برمہ سے ملا ہوا پرس بھی اگر اجا مایا بیسیا کے چکر میں کسنگ میں پڑ گئی تو برمہ وید پرس بھی پھر بیسیا گامی ہو کر کے لٹیرا بن سکتا ہے یہی اجامل کی قطع بتاتی ہے اور کوئی سادھارن قطع نہیں ہے کہ اجامل آیا ہے اجامل آیا ہے ہر ایک چیچ کے پیچھے تمہارا سو کالڈ سائنس چھپا ہوا ہے ازا مل مایا سے مل یا ازا مل برمہ سے مل دونوں ہی ازا ہیں اور سمبھاونائیں بنی رہتی ہیں ارے جب رام کو دودھ پلانے والی کئی کئی کے بھیتر میں سمبھاؤنا بچی رہ گئی تھی کہ منتھرہ کی باتوں میں آ کر سب برباد کر دی جس کے استن کا پان ساکھشات پرماتما رام نے کیا ہو اس کی بدھی بھی وکرت ہو سکتی ہے کسی منتھرہ کے ساتھ میں تو ہم اور تم کس کھیت کی گاجر ہیں بتاؤں